ایک دو تین چار سر ہے نا چارپائی توڑ تک ہم سے جب کہا گیا کہ ایسی جگہ جہاں پر مزدوروں کی چارپائیوں کو توڑ دیا جاتا ہے ہمیں گئے تھے جگہ پر جہاں پر صلوحے چارپائی ہلتی ہے ہوا میں چلی جاتی ہے کوئی سو نہیں سکتا وہ تو ہم گئے تھے لیکن جب تصویر میرے پاس آئیں ایک دو دس بیس اور سب کے توڑنے کا انداز ایک ہی ہے اور ساری کی ساری لوہے کی چارپائی ہیں یہ نشانی کی طور پر باہر چارپائی لگائی ہیں یہ پہچان جائیں لوگ یہ چپلیں جی اسی جگہ پر کوئی اتار کے نہیں جاتا کوئی ننگے پاؤں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پر چلنے کی کوشش کریں اور یہاں جگہ جگہ چپلیں ہیں باہر جمع کی ہیں چپلیں جو مزدور لوگ یہاں سے بھاگے ہیں یہاں بھی چمگاڑنے ہوں گی سوکر پارٹے کریں گے کہ بے راؤس کی بے گئی ہے جی سوکر پارٹے کریں گے سانس کے اتنی مسئلہ کیوں گا رہا ہے عجیب سے کہتے ہیں باڈی ہی حالانکہ ہوا چل رہی ہے باہر لیکن ہمارا حال دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے تالے وہی پرانے لگائیں وہ دیکھیں پرانے جوہر کے تالے لگائیں یہی مقصد ہے کہ کوئی سامان سلامت نہیں رکھنا خاص کر چارپائی چارپائی انسانوں کے استعمال میں آتی ہیں لیٹھتے ہیں سوتے ہیں اور جب ان کو ہی توڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں کوئی آئے نہ یہ بات تو سمجھ آنی ہی ساتھ بھی مجھے ایسا نگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے کیسیس ہوں گے مزدوروں کو سونے نہیں بیا جاتا ہوگا تو اور بھی کیسیس ہو بلکل ہوں اب بہرت کنباد جو آپ کی اسٹارٹ سے میرے اس وقت ذہن میں بھوم رہی ہے بیا جو چاند کیوں نے جو اس کے وجہ اچھ Gan باقتنی رہت ساضے کی کچھتی آئے ہی let's really یہ نngthا نگرم ہیں ایسی حالت بھی دیکھنے کی وہ سر سنا ہی ہے نا وہ برباد ہو گئے ریکھے ختم ہو گئے ان کی کہتے ہیں نا کوئی تباہ و برباد جگہ سالے میں آئے ہیں بتائیں کیسی ہے اتنی بڑی انیسمنٹ کتنا عرصہ شلی ہو گئی اگر اس بار دن تو فٹا سال آپ ہو رہے ہیں جی اس بار دن تو ٹھیک ٹھیک حروض ہو رہا ہے جی یہاں جی زیادہ دیر رکا نہیں جا رہا بات نہیں ہو رہی سانس لینے میں گھٹنسی ہے حالانکہ کھلا ہوئے چھتے دروازے کھڑکیں ہیں ساتھ کھلا ہوئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سانس یہاں پر اوکسیجن نہیں آ رہا یہ جگہ گئے ہوں گے ہم پرانی جگہوں پر بران جگہوں پر کیا کہیں گے اس کو دیکھنے کے جگہ ایسا لگتا ہے سہلتو کہ وہ بلیک میجک برباد کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں زہن میں آ رہی ہے سو لیکن اس وقت صرف انداز ہیں جی بات یہ بھی ہے سوئل بھائے کہ اکسر میں نے دیکھا ایسی جگہوں پر کسی بھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں نیسل دیبر ہے لوگ ہیں حالانکہ ایک چیز کہ انہوں نے خیال کیا کہ باتھروم کتنی دور بنایا ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا گھروں میں بھی گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے کمرے کے ساتھ اٹیج بات نہیں ہوتے تھے غسل خانہ الگ ہوتا تھا اور بیت الخلاہ الگ ہوتا تھا انہوں نے بھی بڑا احتمام کیا اس چیز کا بہت دور لائن سے کوئی پندرہ بیس باتھروم بنائے گا یہاں نہیں لیکن پھر بھی اس کا یہ حال ہو گیا ہے اور وہ مخلوق اس قدر یہاں پر طاقت رکھتی ہے کابز ہوگا کہ یہ بڑی بڑی مشین ریز ان چارپائیوں کو توڑنا ان کے لئے کوئی مشکل بات نہیں یہ پرانے زمانے کا پنکھا لگا گیا ہے کس دور کا ہوا سر بھئی چاہیے چاہیے چاہ ساٹھ 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 دیکھیں اس کیا یہ آج نہیں پلتے ہیں زنگلہ زنگلہ بھائیزنگ میں چاہوں گا کہ دکھا دیں زرہ ہیں کہاں پس ورزا یہ آج کی مشین ریز نہیں ہیں دیکھوئی رکال سے دہائیوں پہلے کی مشین ریز ہیں وہ بوڑی آج کیلئے ہیں وہ دیکھا ہم نے سوڑ بنائیا دیکھیں نا سوچے جس کے اس جگل کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو آپ کے سامنے ہیں آپ خود دیکھیں اور صرف سنا نہیں ہم نے چارپائیاں توڑ دی گئی کھبھی اور آپ کو بھی دکھایا کہ کیا حال ہے ان چارپائیوں کا ایک دو تین ہوتی سوڑ پہ اتفاق ہوتا گوئی چیز گر جاتی ڈس سے بارہ ہم دیکھ چکے اپنے آنکھوں سے آپ کو بھی دکھا دیں اس فیکٹری کے باہر چارپائی لگائے گی یہ نشانی کے طور پر یہاں پر چارپائیاں توڑ دی جاتی ہیں دکھا دیں جی جگہ پس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی جانبوچ کے چیزوں کو توڑا گیا ہے یہاں پر سوڑ بھئی اور جو میرا ذہن جانا ہے وہ ہرس و مقصب والے ملتاک کسی نے بندش جادو اگرہ کرنے کیا اور جنات کو بھیجا یہاں پر مقصد ہی یہ ہوتا نا بلیک مجھے کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو مخلوقات آتی ہیں وہ چیز جب تک ہے مہاں ان کی چپلے تادات جتی بھیجو وہ اگرم سے بند ہو گئے یہاں اگرم سے بند ہو گئے یہاں ہاں چپلے ہمیں بتاتی ہیں مزدوروں کے کپڑے بتاتے ہیں کہ بھاگیا ہے کوئی امرجنسی میں یہاں سے ایسی جگہوں پر چپلے چھوڑ کے بھاگیا ہیں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ننگے پاؤں چلنا ابھی بھی ایسا گھمانے بھی یہ کچھ لوگ ہیں آس پاس اچھا آئیں مجھے تو پتہ نہیں کیوں فیل آتی چیزوں کو پکڑ پکڑ کے توڑا گیا ہے جان بوچ کے یہ بالٹیوں کے یہ ڈبوں کے یہ حال سب جو ہے نا تو ضائع سے بات ہوں لیکن حیرت کی بات کہ سب چلے گئے سامان آدم ہو رہے اور اس ویرانے میں کوئی چوری بھی نہیں کر رہا اور میں نے کہا لیکن لاکھو روپے کا بلکل لاکھو روپے یہ تو ہے بھی قرآن دور کا سکرپ اس پہ کچھ سن لکھا ہوا مل جا انکر برینڈ آپ بریکرز تو دیکھیں یہ دیکھیں جمپس دیکھیں اس پہ تو بھان اللہ کس دور کے ہیں موسیقی 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 کھڑیاں ہیں یغہ겁ی جگہ مٹی کی تیہ جم چٹکی ہے ہمارے چلنے سے جا جھ سے دھول ًٹھ رہی ہے ہمارے ساس پر میخوص ہو رہی ہے جیسے مٹی اندر جا رہی ہے یہ زلو ہے میرے چھار سے کچھ موسیقی ہےлар اچھا یہاں پہلے نہیں ہوں گی یہ جھاڑیاں یہ تو استعمال کی جگہ ہے میرے خالت سے اگ گیا ہے بعد میں جنگل ہو گیا ہے میرے خالت سے اپنے دور کی بلی جدید فیکٹروں میں بھی نہیں جہاں پر ایسے مشین لیور ایسا الیکٹرک سسٹم ہے وہ دیوار چنوا دی گئی ہے اس کے پیچھے میرے خالت سے ایک لیبر روم بہاں بھی تھا بات روم کی سائیڈ پہ ہو سکتا ہے مجھے سا لگ رہے گی کہ وہ ویہ راہوس کا ایسا ہے جہاں سے یہ کچھ سامان لینے لہتا ہوگا لیکن یہ بند کی نہیں دیا کس کام کا زادہ ہے اب کس کام کا زادہ ہے ہو سکتا ہے کو درزی کے لیے انہوں نے لیبرز کے لیے ماہ کا سارا سلسلہ رکھا ہو یہ دیوار یہاں رکھا ہو جہاں چار پہی ہیں جوٹی ہیں چل کے دیکھیں 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 چیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی